کلام پر کلام اہلِ زوک کی نظر ایسے کلام پر کلام کمال کا کلام عالموں کا کلام مفسروں کا کلام محدسوں کا کلام محدسین مفسرین کا کلام اہلِ علم کا کلام ایسے ہو کہتے ہیں شہرِ نبن بیٹنیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے شہرِ نبن بیٹنیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے کہ خلق بھی ہے مشتاقِ زیارہ جلوہ ہی کچھ ایسا ہے جلوہ ہی کچھ ایسا ہے خلق بھی ہے مشتاقِ زیارہ جلوہ ہی کچھ ایسا ہے شہرِ نبن بیٹنیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے خلق بھی ہے مشتاقِ زیارہ جلوہ ہی کچھ ایسا ہے دل کو سکون دے آنکھ کو ٹھندک روزا ہی کچھ ایسا ہے جلوہ ہی کچھ ایسا ہے دل کو سکون دے آنکھ کو ٹھندک روزا ہی کچھ ایسا ہے فرشِ زمین پر عرشِ بری ہو لگتا ہی کچھ ایسا ہے فرشِ زمین پر عرشِ بری ہو لگتا ہی کچھ ایسا ہے دل کو سکون دے آنکھ کو ٹھندک روزا ہی کچھ ایسا ہے فرشِ زمین پر عرشِ بری ہو لگتا ہی کچھ ایسا ہے خلق بھی ہے مشتاقِ زیارہ جلوہ ہی کچھ ایسا ہے یہ شے سنو یہ شے سنو جھمو کہ ان کے در پر ان کے در پر ایسا جھگا دل اٹھنے کا کچھ ہوشن حتما لگاوگے کیا لگا دو حتما اے شوکت دل یہ سجدہ اگر ان کو روا نہیں دی اچھا وہ سجدہ دیجے کہ سر کو خبر دو ان کے در پر ایسا چھکا دل اٹھنے کا کچھ ہوشن نہیں اہلِ شریعت ہے سکتے میں سجدہ ہی کچھ ایسا ہے اہلِ شریعت ہے سکتے میں سجدہ ہی کچھ ایسا ہے تر پر ایسا جھگا دل اٹھنے کا کچھ ہوش نہیں اگر ان شریعت ہے سکتے میں سجدہ ہی کچھ ایسا ہے پتہ کیسے دے بھی ہے مرحلِ شریعت ہے سکتے میں سجدہ ہی کچھ سار ہے عرشِ مولا سر پہ اٹھائے آئیرِ صدرہ آنکھ لگائیں بڑا کمال کا شہر ہے عرشِ مولا سر پہ اٹھائے آئیرِ صدرہ آنکھ لگائیں پتھر بھی قسمت چمکائیں تلوہ ہی کچھ ایسا ہے پتھر بھی قسمت چمکائیں تلوہ ہی کچھ ایسا ہے پتھر بھی قسمت چمکائیں تلوہ ہی کچھ ایسا ہے اب یہ سننا وہ اور ہوں گے کہ جن کی نماز میں حضور کا خیال آ جائے تو ان کی نماز نہیں ہوتی اور ہمارا عالم تو یہ ہے کہ جب تک خیال آنا جائے نماز نہیں ہوتی جب تک خیال نہ آ جائے نماز نہیں ہوتی امام غزالی فرماتے ہیں کہ جب اتحیات پڑھنے ہو جب جملہ آئے نا السلام علیکہ آئیوہاں یہ تصور رکھو کہ حضور کی بارگاہ میں حافر ہوتا ہے اور کئی اولیاء ایسے گزریں کہ ان کو جواب نہ آتا ہے اور جب تک جواب ملتا نہیں تھا آگے بڑھتے نہیں تھا ہے اب سنو سنو کہتے ہیں کس لیے خیال آیا تو نماز نہیں غیر اللہ ہے نا حضور غیر اللہ ہے حضور اس لیے خیال آ گیا اب میں پوچھتا ہوں امام حسن غیر اللہ ہے کے نہیں ہے ہے نا شپت نبی گئے پشت نبی پر اور سجدے کی غالت گئے آقا نے تسبیح پڑھا دی دیتا ہے اے شاہ گئے آقا نے تسبیح پڑھا دی دیتا ہی کچھ ایسا ہے کیا ہم میں سے کوئی تخمی کر سکتا ہے کیا حضور جسے نماز پڑھتا ہے نہیں صاحبہ نے پوچھا تھا حضور سے حضور نماز کیسے پڑھے تو آقا نے فرمایا تھا جیسا مجھے دیکھتے ہو حضور نے نہیں فرمایا جس طرح میں پڑھتا ہوں آقا نے یہ نہیں فرمایا جس طرح میں پڑھتا ہوں جیسی میں پڑھتا ہوں نہ ایسی کوئی پڑھ نہیں سکتا حضور تک نماز کے اندر ہی قدم پڑھائیں آگے جائیں پھر آپش آ جائیں صاحبہ نارس کی حضور آج آپ نے ایسا کیا کیا دیکھا حضور میں جنمت کے باپ کو دیکھ رہا تھا انگور کا درخت تھا میرا دل چاہا کہ میں خوشہ توڑ لوں لیکن نہیں توڑا اگر میں وہ خوشہ انگور کا توڑ لیتا تھا کامت تک تو کھا دے رہتے جیسی نماز حضور پڑھتے ہیں جیسی نماز کا تصور ہمارے ہاں ہے ہی نہیں نماز حضور کی سجدہ اللہ کو زبان پر سبحانہ ربی العالی سجدے میں ہیں اللہ کی عبادت میں ہیں سجدہ اللہ کو سجدہ اللہ کو سر سجدے میں زبان پر سبحانہ ربی العالی لیکن دل حسین کی طرف پشتے نبی پر اور سجدے کی غالت ہے آقا نے تصدیر پڑھا دی آقا نے تصدیر پڑھا دی دیتا ہی کچھ ایسا ہے آقا نے تصدیر پڑھا دی دیتا ہی کچھ ایسا ہے ہمیں یہاں جمشید و سکندر اس میں کیا غیران گر یہ منقبت کا شعر بھی ہے ناک کا بھی ہے یہ منقبت کا بشعر ہے اولیاء کی اور ناک کا بشعر یہ کلام کا حسن ہے خمد یہاں جمشید و سکندر اس میں کیا حیرانی ہے ان کے غلاموں کا اختر رتبہ ہی کچھ ایسا ہے ان کے غلاموں کا اختر رتبہ ہی کچھ ایسا ہے آقا ان کے غلاموں کا اختر رتبہ ہی کچھ ایسا ہے شہر نبی تیری گریوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے رتبہ ہی کچھ ایسا ہے